اوروں کے تعلق سے بھی سنس کرتے ہیں ایک مرتبہ جب آپ کے گورنر نے عراق سے جزیہ جو ہے لے کر جو ہے بھیجا اور جزیہ کی رقم بہت زیادہ تھی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہیں تم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور جزیہ مجھے بھیج رہے ہو مطلب ایسا نہ ہو کہ جزیہ ایک ظالمانہ ٹیکس بن جائے اور لوگ مجبور ہو جائے تم کو دینے کے لیے تو انہوں نے کامیر مومنین جزیہ جیتنا لیا نہیں اس سے زیادہ زکاة اور اس سے زیادہ صدقات دے کر آگیا مطلب اتنا خیال رکھتے ہیں اپنی راہہ کا کہ اگر غیر مسلم بھی ہے جن سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا اور جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نان مسلم مسلم کنٹری میں ہوتے ان کو ملٹری ایکزمشن کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ملٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مسلم حکومت ان کی حفاظت کریں گی تو وہ جزیہ ہوتا ہے آدھرک تو ایک طرح سے وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ملٹری میں نہ جانے کے بنیزبط ان سے لیا جاتا تاکہ ان کی حفاظت ہم کریں نئے اخوام نئے لوگوں پہ جب مسلمان حکومتیں ہوئی تو ان سے ٹیکس لیا گیا تاکہ ان کی حفاظت مسلمان کریں بہرحال تو آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضیل کے شخصیت بڑی واضح ہے اسلامی اعتبار سے بھی بڑی واضح ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی آپ کو بہت عظیم مانا گیا جیسا میں نے مثال دی کہ سو عظیم شخصیات میں آپ کا نمبر پاونت وہ رکھا گیا تو اسے بھی میں سمجھتا ہوں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جہاں دینی اعتبار سے ایک چھاپ ہے تو وہیں دنیا بھی اعتبار سے بھی لوگ ان کا لوہا مانتے ہیں کہ ہاں یہ شخصیت تھی یہ تھا عمر یاد رکھ موسیقی